بلغاریہ میں بس حادثے میں کم از کم پینتالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں شمالی مقدونیا کی ریجسٹرڈ بس صبح دو بجے کی گریب گر کر تباہ ہوئی متاثرین میں بچے بھی شامل تھے خبر کی تفصیلات جاننے سے پہلے ہمارے پلیٹ فارم سے منسلک رہیے اور ہمارے یونڈیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بلغاریہ کے مغربی علاقے میں بس حادثے میں کم از کم پینتالیس افراد ہلاک ہو گئے غیر ملکی خبر اصہ ادارے اے پی کی ریپورٹ کے مطابق حکام نے بتایا کہ منگل کو شمالی مقدونیا کی ریجسٹرڈ بس رات گئے دو بجے کی قریب گر کر تباہ ہوئی متاثرین میں بچے بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ حادثے کے بعد ساتھ افراد کو علاج کیلئے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے حادثے کی وجہ کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک ہائی وے گارڈ ریل سے پکرائی جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی تھی حکام کا کہنا تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی بلغاریا کی خبر اصہ اجنسی کا کہنا ہے کہ شمالی مقدونیا کے سفارت خانے کے نمائندوں نے ایک ہسپتال کا دورہ کیا جہاں چند متاثرین کو لے جایا گیا تھا حادثے کے فوری بات لی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بس شونوں میں لپٹی ہوئی تھی اور جائے وقع سے سیاہ دوان اٹھ رہا تھا بلغاریا کے نگران وزیراعظم نے اس حوالے سے حادثے کے جگہ کا دورہ کیا اور صحافیوں کو بتایا کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پر متاثرین اور لوہیکین سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں شمالی مقدونیا کے وزیراعظم نے بلغاریا کے وزیراعظم کو ٹیلی فون کرتے ہوئے اس حوالے سے آگاہ بھی کیا اس خبر کی تفصیلات اب سے چند لمحے بعد آپ کے لیے ہم ڈاکومنٹری کی صورت میں لا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس علاقے کی وہاں نویت کا پتہ چل سکے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک دہشت گرد گروہ بھی شامل تھا